سلام علیکم میرا نام ڈاکٹر فرتاش ہے اور میں بنیاری طور پر اکیورولوجسٹ ہوں میں ایک والج آف فیزیشنز انسر جن کا فیلو ہوں اور آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ سپرم کاؤنٹ کن چیزوں سے لوگ ہوتا ہے سپرم کاؤنٹ یا آپ کی منیک جو سپرم کاؤنٹی ہے وہ اس کو لوگ ہونے کی کئی ایک وجہات ہیں مجھ سے بہت سے لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ راک صاحب سیل فون جو ہے یا اس کا جو یوز ہے وہ بھی ہمیں ایفیکٹ کر سکتا ہے جو ہے آپ کے ہمارے سیمن کاؤنٹ کو یا نہیں یاد رکھیں جو ہمارے پاس اسٹیبلشٹ کاؤزز ہیں منی کی کام ہونے کے اس میں جو چیزیں میں ہماریزوں سے پوچھتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ کو انفیکشن تو نہیں ہوا کبھی آپ کو کوئی چوٹ تو نہیں لگی اپنے ٹیسٹس پہ آپ کو بہت زیادہ گرم پانی سے نہانے کا شوق تو نہیں ہے یا آپ کو بہت زیادہ کھانا وغیرہ پکانے کا شوق تو نہیں آپ شوائیں جہاں پہ ہوں ایکس ویس وغیرہ وہاں پہ بہت زیادہ کام تو نہیں کرتے رہے آپ کو کنپیڑے تو نہیں ہوئے یا ممز تو نہیں ہوئے جس سے یہ جگہ سو جاتی ہے نیچے ٹیسٹس سو جاتے ہیں اس کے علاوہ آپ کو کبھی خدا خاصتہ ٹی بی تو نہیں ہوئی یہ وہ اس تمام وجوہات ہیں جو آپ کی سپرم کو متاثر کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کا سرجری ہوئی ہے یا اگر آپ کی کوئی بھرلیا کا آپریشن ہوا ہے تو اس پھر بھی آپ کی منی کی تعداد یا کوالٹی متاثر ہو سکتی ہے یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو آپ کی منی کی اماؤنٹ یا کوالٹی کو متاثر کر سکتے ہیں جب میں کسی مریض سے یہ پوچھتا ہوں کہ آپ کو کھانا وغیرہ پکانے کا یا گرم پانی سے بہت زیادہ نہانے کا شوق تو نہیں ہے تو اس میں بنیادی جو چیز ہوتی ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ٹیسٹس جو ہیں ان کو قدرت میں نیچے لٹکایا ہے اور ان کو نیچے لٹکانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ ون ڈگری آپ کے باڈی کے ٹیمپریچر سے کم پہ کام کرتے ہیں اور وہ جو ٹیمپریچر ہے وہی مناسب ہوتا ہے سپرم کی پروڈکشن کے لیے تو جب آپ کو بہت زیادہ گرم پانی سے نہانا پڑے یا آپ بہت زیادہ کھانے کے قریب ہوں تو آپ اس کا ٹیمپریچر ریز کر دیتے ہیں اس کے علاوہ ایک اور بھی وجہ ہے جس کی وجہ سے ٹیمپریچر ریز ہو سکتا ہے اور وہ ہے ویریکو سیل ویریکو سیل بنیادی طور پر آپ کی جو خون کی شریانے ہیں ان میں خون کا بہاؤ پوری طرح اوپر تک نہیں جاتا تو وہ نیچے بیٹھنا شروع ہو جاتا ہے اور جب وہ خون نیچے پور ہونا شروع ہو یا نیچے آنا شروع ہو جائے آپ کے گردے سے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ٹیمپریچر جو ہے وہ مینٹین نہیں رہا اور وہ ٹیمپریچر اوپر جا رہا ہے تو اس سے بھی آپ کا سپرم کاؤنٹ متاثر ہو سکتا ہے جو سیل فون ہیں اس میں بہت تیز ہیٹ پیدا ہوتی ہے ایک اندازے کے مطابق جب آپ سیل فون پر بات کر رہے ہوتے ہیں تو یہ اسی طرح ہے کہ آپ نے ایک مایکرو ویف جس کے جو بہت زیادہ ٹیمپریچر ریز کا سکتا ہے وہ اپنے کان کے ساتھ لگایا گیا لہذا اگر آپ نے سیل فون رکھا گیا اور نیچے والی پاکٹ میں رکھا گیا تو یہ بہت وائز آئیڈیا نہیں ہے اسی طریقے سے اگر آپ لیپ ٹاپ اپنے لیپ میں رکھ کے کام کرتے ہیں تو وہ بھی بہت وائز آئیڈیا نہیں ہے بہت اچھی چیز نہیں ہے لیکن جو یہ ہیٹ جنریٹ کرتے ہیں وہ آپ کے ڈیسٹس کو متاثر کر دی ہے تو اس لیے یہ جو ساری چیزیں میں نے بتائی ہیں جہاں جہاں آپ ان میں احتیاطیں کر سکتے ہیں وہ ضرور کریں اور اگر آپ کو ان میں سے کوئی بھی علامات ہیں تو آپ میرے کلینر تشریف رہیں تاکہ میں آپ کو ایویلویٹ کر کے کوئی دوائی تجویز کر سکوں ہمیں جب ایک مریض میرے پاس سیمن کاؤنٹ میں پرابلم کی وجہ سے آتا ہے تو مجھے اس کو طورلی ایویلویٹ کرنا پڑتا ہے اور اس کے بعد میں کوئی علاج اور تجویز اس کو دے سکتا ہوں بہت سے کیسز میں جب آپ کا سیمن کاؤنٹ ڈسٹرب ہوتا ہے اس کی موٹیلٹی ٹھیک نہیں ہوتی یا اس میں اس کی تعداد ہے سپرمز کی وہ کم ہوتی ہے تو بہت سے کیسز میں ان کو ہم ریورس کر دیتے ہیں اور پیشنٹ صاحب اولاد بھی ہوتا امید ہے کہ آپ کو اس موضوع میں یا اس چیز میں کچھ نہ کچھ آپ کو سمجھ آئی ہوگی اگر آپ کے لئے پاس کوئی بھی کوئلی یا سوال ہے تو آپ ضرور پوچھے گا آپ کا بہت بہت شکریہ موسیقی